بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیر خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال بیسٹ کچن اینڈ ویلوگ بلال بیسٹ کچن کے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ریسپی نیو ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو فرینڈز آج جو ہے میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل قسم کی ایک ریسپی لے گئے ہوں جس کا نام ہے جی کریلے گوشت کریلے گوشت جو ہے ہم بہت ہی زبردست قسم کے آج تیار کرنے والے ہیں جس کے لیے ہم نے آدھا کلو جو ہے یہ گوشت لے لیا ہے تو آدھا ہی کلو ہم نے کریلے لے لیا ہے کریلے جو ہیں ان کا پروسس آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے ہم گوشت کی جو چیزیں ہیں وہ تیار کریں گے گوشت کو تیار کریں گے تو ٹیماتر جو ہے تقریباً چار عدد درمیانے سائز کے ٹیماتر لیے تو پیاس جو ہے یہ تین عدد درمیانے سائز کے یہ لیے یہاں پر جو ہے ادھا کلسن کا جو پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون یہ لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے لیے ہری مرچ کا جو ہے پیسٹ تو باقی جو مسال آجاتا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے جیسے ہی ہم ان کا استعمال کریں گے تو فرینڈز بینہ ٹائم ضائع کیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز ریسپی جو ہے ہم سٹارٹ کرنے لے گئے ہیں گوشت جو ہے یہ ہم نے آدھا کلو پریشر ککر میں ڈال دیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ڈال لینا ہے پیاس پھر ہم اس میں ٹوماتر یہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں ہم آدھا کلسن کا پیسٹ یہ ڈال دیں گے پھر اس میں ہری مرچ کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ ڈال دیں گے اب یہاں پر جو مسالہ جات اس میں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ون ٹی سپون آپ نے ڈالنی ہے لال مرچ پورڈر لال مرچ پورڈر کے بعد ہلدی آپ نے ڈالنی ہے ون ٹی سپون اس کے بعد دھنیا پورڈر جو ہے یہ ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون اس کے بعد دھڑا مرچ جو ہے یہ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون اور تھوڑی سی یہ دارچینی آپ نے ڈال دینی ہے تقریباً دو ٹکڑے آپ اس میں ڈال دیں ایک ادت جو ہے یہ موٹی الائچی یہ آپ ایڈ کر دیں اس کے بعد نمک ہم نے ایڈ کرنا ہے دو ٹی سپون اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً ڈیڑھ گلاس یہ میرے پاس ایک بڑا مک ہے تو یہ تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی بن جاتا ہے چیزیں ساری ڈال گئی ہیں فرنڈز اب ہم اس کو جو ہے بند کر لیتے ہیں فرنڈز پہلے جو ہے اس کو ہم تیز آنچ پہ رکھیں گے جیسے یہ سٹی بول پڑے گی تو پھر اس کے بعد ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پندرہ منٹ تک پکانا ہے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جے تو پھر اس کے بعد نیکس پروسس آپ کو بتائیں گے فرنڈز یہاں پر پریشر ککر کی سیڈی جو ہے یہ بول پڑی ہے تو اب یہاں پر ہم نے آنچ ہلکی کر دینی ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک ہم نے اس کا ٹائم رکھ دینے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت جو ہے یہ گل چکا ہے اور اب یہ جو پانی اس میں رہ گیا ہے اس پانی کو اب ہم جو ہے خوشت کریں گے تو خوشت کرنے کے بعد جو ہے نیکس پروسس آپ کو بتائیں گے یہاں پانی خوشک ہونے کے لیے ہم نے اس کو آنچ پہ رکھ دی ہے پرنڈز یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں پانی جو ہے گوشت کر یہ خوشک ہو چکا ہے تقریباً اب جو ہے نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں فرینڈز اب ہمارا نیکس پروسس یہ سویٹیش والا بول جو ہے یہ چھوٹا بول میں نے یہ کوکنگ آئل کا میں نے لے لیا ہے بسم اللہ تو کوکنگ آئل جو ہے یہ گرم ہو جائے اور گرم ہونے کے بعد جو ہے ہم اس میں کریلے فرائی کریں گے تو اسی آئل میں ہم نے کریلوں کو بھی فرائی کرنا ہے اور کریلے فرائی کر کے نکال کے پھر گوشت کو بھی ہم اسی آئل میں ہی فرائی کریں گے فرینڈز اوئل جو ہے یہ گرم ہو چکا اب اس میں ہم کریلے جو ہیں یہ ایڈ کر دیں گے کریلے جو ہے ہم نے ان کو نمک لگا کے ان کا پانی جو ہے نچوڑ کے تو پھر ان کو فرائی کرنے کے لئے ہم نے ڈالا ہے اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں دوسرا تریقہ یہ بھی بھائی کریں گے کہ کریلے جو ہیں آپ اچھی طرح دلائے کر کے تو پھر اس کے بعد اس کو برک والے ٹھڑے پانی میں رکھ دیں تو اس کی کڑوات ختم ہو جاتی ہے اور اب اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں فرینڈز کریلے جو ہیں یہ فرائی ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اسی باؤل کے اندر ہم اس کو نکال لیں گے فرینڈز اب اسی اوائل میں ہم نے جو ہے گوشت ڈال لینا ہے اور گوشت کی ہم نے کرنی ہے بنائی اچھے سے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک ٹرینڈز چولا جو ہے ہم نے جلا لیا اب جو ہے یہاں پر گوشت کی بنائی کی جائے گی ٹرینڈز یہاں پر ہم نے جو ہے یہ پساوہ گرمسالہ ایڈ کرنا ہے یہ تقریباً جو ہے ڈیڑھ ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے گوشت کی جو ہے بنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم بنے وکریلے ایڈ کر دیں گے گوشت میں نے شاید آپ کو بتایا نہیں گوشت میں نے بڑا گوشت لیا تھا اب اس میں ہم کریلے ایڈ کریں گے بنے وی بسم اللہ رحمن اللہ ماشا اللہ جی ماشا اللہ کلر دیکھیں خوشبو تو بہت پیاری آ رہی ہے مجھے تو آپ بھی جو ہے اس کو گھر پر بنا کے ٹرائے کریں بہت مزے کی ریسپی ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے ڈالنے کے بعد ہم نے تقریباً پانچ منٹی سے پکایا ہے تو یہ کریلے گوشت ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی ہرا دنیا تھوڑا سا جو ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈال کے دنیا تو اس کو تھوڑا سا پکا لیتا ہوں اور پھر تھوڑا سا دنیا اوپر ڈال دیتا ہوں میرا ذرا اپنا طریقہ ہے ہاف پکا ہوا دنیا اور ہاف کچھا اوپر ڈالتا ہوں چولا ہم بند کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے ڈکن رکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرنڈز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی ہماری یہ کریلے گوشت کی جو ریسپی ہے یہ تیار ہو چکی ہے تو اسی طریقہ کے مطابق آپ نے گھر پہ اس کو ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کیسا بنا تو باقی جو ہے آپ نے میرے یوٹیوب چینل بلال بیسٹ کچن اینڈ ویلوگ کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے دوستوں اور رشتداروں میں شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ریسپی نیو ویڈیو جو ہے آپ کو آسانی سے مل سکے تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ